اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز میں ہوں شیخ صاحب آپ کے ساتھ الشفیر ٹرائول سے آج آپ لوگوں کے لئے ایک بہترین نیوز لیا ہوں جو کہ سعودی عرب پہ محران ہوں ان لوگوں نے ایک ایسی نیوز سنا دی ہمیں کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے خاص کر پاکستانی کیونکہ پاکستانی اس کی فلائٹس بہت زیادہ ڈلے ہوتی ہے پاکستانیوں کو جو کہ بہت زیادہ مشکلات اٹھانی پڑتی ان کے بیگج شارٹ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں آپ سعودی کہیں پہ جا رہے ہیں وزٹ کے لئے تو آپ کو ایک بہت بڑی اچھی نیوز میں آج دینے والا ہوں جس میں یہ کہ سعودی عرب نے جو کہہ نا اوفیشلی اناؤنس کر دی کہ بھائی وہ لوگ ابھی اگر ایرلائنٹ جو جیسے جو پسنجرز ان کو جو بھی مشکلات اٹھانے پڑے گی اس ہر ایک چھوٹی چھوٹی مشکلات کا وہ پیسے دیں گے یعنی کہ وہ اس پر جو کہہ نا ان کو ایک ترکی پلینٹی لگائی جائے گی یا ان کو جو کہہ ایک ترکی جو کہہ ہے آپ کو کنوینینس دینی ہوگی ان لوگوں کو آپ لوگوں کو جو کہہ ہے کچھ قسم کی کیا کہہ سکتے ہیں مطلب ان پر چارجز لگائے جائیں گے اگر وہ لوگ جو کہہ کسی قسم کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اگر وہ کتاہی کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتے پی آئی ای لیٹ ہو جاتی ہے اس کی شیڈول آؤٹ ہو جاتے ہیں اس میں جو کہہ سیٹ آور بوکنگ ہو جاتی ہے اس میں جو ڈیسیبل لوگ ہیں ان کے ساتھ بتمیزی کی جاتی ہے کئی نہ کئی کافی ایرلینز میں ہوتی ہے ایسا کچھ اور کئی بیگیج ہی گم ہو جاتے ہیں جو پسنجر ہوتے ہیں ان کے تو اس میں جو کہہ ناس ہوتی نے کہا ہے بھئی اگر تو آپ سے ایک بیگیج گم ہوتا ہے نا تو آپ نے جو کہہ پسنجر کو پی کرنے ہیں چھ ہزار پانسو ریال یعنی کہ ساڑھ چھ ہزار ریال جو کہ پاکستانی روپیز میں اچھی خاصی امان بن جاتی ہے وہ اگر کسی کا پسنجر ایک بھی پسنجر کا گم ہوتا ہے سعودی جو عمرے پہ جارے ہیں اگر اس کا پسنجر کا جو کہہ بیک وغیرہ گم ہو جاتا ہے تو جو کہہ جو ایرلین ہوگی وہ اس کو جو کہہ نا چھ ہزار پانسو ریال دے گی یعنی کہ پاکستانی پھر آپ کو حساب لگانے کتنے بنتے ہیں اور وہ دیکھا جائے گا کہ واقعی میں ایرلین کی غلطی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنا بیک خود گمان دے چلو بھائی خالی بیک گمان کے ہم لوگ چھ ہزار پانسو ریال لے لیتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ سوچ ہمیشہ لوگوں کی جاتی ہے پہلے جو کہہ نا کہ کوئی جو گار ایسا سسٹم نہیں ہوگا آپ نے بالکل صحیح سسٹم جو کہ آپ نے صحیح طریقے پہ اگر واقعی آپ کا بیک گمان ہوا تھا تو آپ کو سعودی کورمنٹ پیسے دے گی اس کے اور دوسری چیز جو لوگ بتا رہے ہیں آپ کیوں کہ اگر آپ سے بتتمیزی ہوتی ہیں اور جو ڈیسیبل پرسن ہیں ان سے بتتمیزی کی جاتی ہے یا ان کو جو کہہ اچھے سے پیش نہیں کیا جاتا ان کے ساتھ اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا تو ان کو جو کہہ ٹو ہنڈرڈ ریال جو کہہ ہے جو ایرلائن میں اس کو پی کرنے ہوں گے ٹھیک ہے جو کہ پاکستانی سولہ ستارہ ہزار پر بن جاتے ہیں وہ پہ کرنے ہوں گے اگر فلائٹ ریلے ہو جاتی ہے تو اس میں ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ جو کہہ ان کو واپس دینے ہوگی فلائٹ کے پیسے ایک اگر تو شیڈول کے مطابق نہیں چلتی اگر وہ سٹاپ سے زیادہ مطلب کہیں پہ سٹاپ لینا ہوتا ہے وہاں پر وہ زیادہ ٹائم نک لیتی تب بھی اس کو پیسے دینے ہوں گے ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ جو کہ اس پہ پرنیلٹی لگے گی اس کے بعد جو کہ بیگیج کے حوالے سے تمہیں آپ کو کوئی بتا دیا اور شیڈول بھی میں آپ کو بتایا اور اگر ٹائم وغیرہ اس کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے ایرلائن کا تو اس پر بھی بہت زیادہ پرنیلٹی ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ پرنیلٹی ہے یہ لگائی ہوئی ہے اور جو کہہ کافی زیادہ پرنیلٹی سعودی گورنمنٹ نے لگا دی ہے ایرلائنز کو جو کہہ اس میں کافی مشکلات ہونے والی ہیں کیونکہ سعودی جاتے وقت تو خاص طور پر وہ بہت ہی اپنے ٹائم کے پابند ہونے والی اس بار اور چاہے کوئی بھی ایرلائن ہو کیونکہ اس پہ جو کہہ پکی اور صحیح سعودی اپنے کہنے کے مطابق کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ لازمی شرکایت اگر پسنجر کرے گا تو ہم اس پر ایکشن لیں گے لازمی ایکشن لیں گے تو یہ تھی آج کی نیوز میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس میں جو کہ میں آپ لوگوں کو بیٹریٹیل شیئر کر دے تو ہم لوگوں کو کتنے کتنے ریال آپ لوگوں کو ملنے اگر آپ کے لائن میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے کوئی اور اس کے ایک ریٹیل میرے پاس پکچرز میں پڑی ہوئی ہے وہ میں آپ لوگوں کو سامنے ابھی اسی ویڈیو کے بعد شو کر دے تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ لینا تو ملتے ہیں نیک سٹوڈیو میں مجھ کو اجازت دیجئے اس جزاکو اللہ خیر